ناظرین فانٹیسی وارلڈ میں رہنے والوں کا سب سے بڑا نقصان آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اصل دنیا سے بہت دور چلے جاتے ہیں یعنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں اور فانٹیسی وارلڈ میں رہنے والوں کے نفسیات بہت متاثر ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی کہہ لیں کہ کوئی خیالی دنیا ہوتی ہے جس میں وہی راج کرتے ہیں انہی کا بنایا ہوا قانون چلتے ہیں انہی کی پسند انہی کی نا پسند کے مطابق ان کی خیالی دنیا کا نظام چلتے ہیں لیکن سب سے تکلیف دے لمحہ پتہ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب خیالی دنیا میں رہنے والے افراد حقیقت میں واپس آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں وہ جی رہے تھے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں بھارتی جنتہ یعنی بھارتی عوام نے بھارتی فوج کی بہادری تو بولی وڈ میں دیکھی تھی جس میں سنی دیول ڈھائی کلو کے ہاتھ سے پورے کے پورے کھمبے اکھار دیتے تھے کبھی سیف علی خان دو ہاتھوں سے دو ہاتھوں سے چار بندوقیں چلاتے تھے اجے دیو گن ایک نائن ایم ایم پسٹل سے ہیلیکاپٹر ہی گرا دیتے تھے سنیل شیٹی بندوق سے زیادہ مو سے بندے مارتے دکھائی دیتے تھے بھارت میں سب سے بڑی اقلیت بیس کروڑ مسلمان ہیں جن کے اوپر کبھی لب جہاد کا الزام لگا دیا جاتے ہیں اور اب کرونا جہاد کا الزام لگایا جا رہا ہے آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کے ٹرینڈز کرونا وائرس پھلانے کے الزام میں تبلیغی جماعت کے 376 غیر ملکی عراقین کے خلاف فرد جرم بھی آئیت کر دی گئی ہے نئی دیلی پولیس نے جمعہ رات کو 34 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 376 غیر ملکی عراقین پر فرد جرم آئیت کی ہے تبلیغی جماعت نے مارچ میں نظام الدین مرکز میں تبلیغی اجتماع منعقد کیا تھا اور بھارتی حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس استماع کے باعث ملک میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلا پاک بھارت سرحد پر کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس بات کے امکانات بھی ہے کہ بھارت کسی بھی وقت جالی آپریشن کی کوشش کر سکتا ہے کہ گاندی کا بھارت کیا تھا اب موڈی کا بھارت کیا موڈی کا بھارت وہی بھارت ہے جو انڈیا کے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں آپ نے بولا کہ نیو یورک ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے کہ موڈی کی پاپولارٹی گر رہی ہے تو آپ کو ابھی حال کے ایک دو ہفتے پہلے کے آرٹیکلز بھی دیکھنے چاہیے تھے جس میں یہ لکھا تھا کہ موڈی کی پاپولارٹی اب نہرو جی کو بھی کروس کٹ چکی ہے موڈی کی پاپولارٹی پیک پہ ہے اور اتنا پاپولر پرائم نیسٹر آج تک کوئی نہیں ہوا ہے انڈیا میں سیکنڈلی کووڈ کیس میں جو آپ نے بولا کہ جماعت کو بلیم کیا جا رہا ہے تو ایسا تو بلیم پاکستان کی طرف سے بھی آئے نا کہ جماعت نے فیلہ ہے آپ کے آن کے لوگ بھی بول رہے ہیں اور جماعت کے لوگوں کو پتا تھا کہ کووڈ ہے کرونا کی سیچوشن تھراب ہے اس کے بعد جماعت کے لوگوں کی ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے تھے ساتھ جی جو ہمارے جماعت کے چیف ہیں وہ انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کروای انہوں نے لوگوں کو جانے نہیں دیا جبکہ سیکشن وان پورٹی فور لگ چکی تھی کہ پانچ آدمی سے زیادہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد بھی انہوں نے مرکز میں انہیں رکھا اور وہاں سے لوگ نکلے تو انڈیا کے کونے کونے میں پھیلا جہاں جماعت کے لوگ گئے وہاں وہاں زیادہ پھیلا جماعت کی لیٹیس فگرز تو ابھی تک نہیں ہیں مائے پاس لیکن میں ایک مہینے پہلے کی فگر بتاؤں تو تین تھرٹی پرسنٹ جو کیسز تھے وہ جماعت سے ریلیٹیٹ تھے تو ایسا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا زبرستی بلیم کر رہا ہے تو ان فگرز کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ جماعت کے لوگ گئے تمیل نادو مہاراشترا مہاراشترا ہاتھ سپورٹ بن گیا وان تھرڈ کیسز مہاراشترا سے تمیل نادو تمیل نادو میں لاک ڈیلی ڈیلی میں دس ہزار کر گئے یہ یہ سیچویشن جہاں جہاں جماعت کے لوگ گئے وہاں سیچویشن بڑی گئے جاموین کشمیر وہاں جماعت کے لوگ گئے جہاں پہ جماعت کے ایک آدمی کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور یہ پتہ کیسے لگا کہ یہ جماعت سے ہو رہا ہے تو تین چار کیسز جو تھے ان کو ان کی جب ہسٹری دیکھی گئی تو پتہ لگا کہ وہ سارے کے سارے مرکز بیلڈنگ سے نکلے تھے تب مرکز بیلڈنگ پر ریٹ ڈالی گئی تب یہ سارے ملے لیکن کسی بھی بیماری کو کسی بھی وبا کو کسی ایک دین کے ساتھ ریلیجن کے ساتھ جو آپ کے ہیں مائنورٹیز میں لیکن بڑی تعداد میں وہ مائنورٹی مسلمان ماں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ منصوب کر دینے زیادت ہی نہیں ہے کم اقلی نہیں ہے جہالت نہیں بلکہ اس کا جو آریا مقبول جان صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی اور آپ کے جو ہم وطن روحیت شرمہ سینئر صحافی ہیں وہاں پہ آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ اکثر میرے پروگرام میں آتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں بیلس بات کرتے لیکن جہاں بات ہوتی موڈی کی موڈی کی پولیسیز کی مائنورٹیز کو دبانے کی ان پر ظلم کرنے کی تو وہاں پہ آپ کا ایک جواب ہوتا ہے کہ بڑا دیش ہے فضا یہاں پہ ایسا چلتا رہتا ہے اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ بڑا دیش ہے تو وہاں پہ چونکہ وہ بڑا دیش ہے تو بڑے دیش میں ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی رہیں گی جن کو آم الفاظ میں میں تو ان ایتھیکل ہی کہوں گی میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے دو باتیں کہنا چاہوں گا ہے تو میں اومید جو ہمیشہ ظاہر کرتا ہوں کہ ہم تو کڑوں سے ملک ہیں جن میں بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں لینگویج کی کھانے کی رہن سین کی کلچر کی ہم کیوں نہیں دوستانہ طریقے سے رہ سکتے کوئی بجا ہوگی ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے دوسری میری ایک مشور ہے آپ کے چینل کو آپ نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے پاکستان بھارت ٹاکرا اگر آپ کا نام ہی ٹاکرا ہے تو آپ چاہتے ہو اٹھو بیڑ ہو کہ کوئی سمجھ بود کی بات نہیں ہو میرا مشورہ آپ اس کو بدل لے پاتچیت کو کچھ ملنا جلنا ایسا نام سوچیں وہ تو آپ کا کام ہو ابھی میں آپ کو سب سے پہلی یہ بتا دوں کہ بھارت ورش نہ گاندھی کا تھا نہ موڈی کا ہے یہ بھارت واسیوں کا ہے یہ عوام کا ڈیشن ڈیمکریسی میں صحیح معنی میں یہی ہوتا ہے اور یہی ہے دوسرا آپ نے تبلی کے بارے میں شور کیا دیکھئے جس نے بھی ایک قانون تواریہ صاحب انہوں نے بھارت ورش ٹاکرا کے حوالے سے جو بات کی راج کادین صاحب نے اس کا جواب میں آپ سے رہوں گی پاکستان اور بھارت جب آمنے سامنے ہوگا یہ کہہ رہے ہیں جی گفتگو اس کا نام رکھتے جو بھی نام سجس کر رہے ہیں جب آپ لوگوں سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں آپ بدلے میں اس بات کو مانتے ہی نہیں جو حقیقت ہوتی ہے نریندر مہدی وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں جو غلط کرتے اس کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں جو غلط ہو تب کہتے بڑا دیش ہوتا رہے ہیں اور یہ سب آپ سے اس کا میں جواب لوں گی جب آپ کی باری ہوگی اب ذرے پوائنٹ ذہن میں رکھئے گا اب جانس اب آپ اپنی بات کو کانٹینو کیجئے ڈاکٹر فیضہ آپ نے حقیقت کی بات کی بدکسمتی ہے کہ آپ ہر حقیقت کو مذہب کی نظر سے دیکھتے ہو اگر ایک بارہ سال کا لڑکا کشمیر میں مر جاتا ہے ہم یا آپ جانس صاحب بچے ہمارے باقی بھی ملک میں مرتے ہیں میں ایک منٹ رکھ جائے آپ ہمارے ہاں میجورٹی مسلمانوں کیے لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یہاں پہ ہندو ہیں وہ پریشان ہیں یا یہاں پہ کوئی اگر کرشن ہیں وہ پریشان ہیں کوئی منورٹی میں وہ پریشان ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کے یہاں ویڈیوز بھی بن رہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کوئی چھپ ہی نہیں سکتا آپ کا ٹی وی چینل کنٹرول کیا جاتا ہے رو کی جانب سے آپ کے ٹی وی چینل کو بی جے پی گورمنٹ کنٹرول کرتی ہے نریندر موڈی سے ڈکٹیشن لی جاتی ہے ارناب گوہ سوامی کیا کرتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس کا بھی آگے جائے کہ ذکر کروں گی آپ کے ہاں لیکن سوشل میڈیا تو آزاد ہے آپ کا سوشل میڈیا پہ کلپس آ جاتے ہیں وائرل ہو جاتے ہیں ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہے ہیں بھلا ہو سوشل میڈیا کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی بات ہم لوگ کرتے ہیں مذہب کی بات کو بنیاد بنا کے انڈیا میں جو کچھ ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اس کو بھی آپ ڈینائے کر سکتے ہیں جانس صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بھی غلط ہیں آپ کا یہ خیال کہ بھارت کا میڈیا بی جے پی کے کنٹرول میں یہ غلط ہے جو ایمیج ہمارے میڈیا والے دکھا رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہی دکھا سکتا ہے میں کہنے والا یہ تھا کہ آپ جو بھارت میں ہوتا ہے ہر واقعہ کو مذہب کی نظر سے دیکھتے ہو موت ہمیشہ افسوس ہوتا ہے ہم اس کو مذہب کی نظر سے نہیں دیکھتے لب جہاد کرونا جہاد کی باتیں آپ کرتے ہیں تو مذہب کے ناؤں سے ہم دیکھتے ہیں میرے سمجھے نہیں آرے آپ کی بات کی دکٹر فیضہ محکت ہے مجھے آپ پہلو کھاں کو مارا جہتا ہے جنہیں آپ اپنی بات کمپلین کریں جواب میں بیگیڈے رمجد سے لوں گی ہمارے دو سادو مارے گے جو ہندو تے وہ آپ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں بھارت میں مسلم کرسچن سکھ بڑے کچھ ہیں ایک آپ کو واقعہ میں بتا دیتا ہوں ہمارے دو سب سے بڑے کرٹک ہیں جو سرکار کے کرٹک ہیں وہ ہیں جو پولیٹیشن بھی ہیں ایک پاکستانی نے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسلم خوش نہیں انہوں نے اس کو چھکٹ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ 1947 میں لیا تھا ہم بڑے خوش ہیں آپ اپنے مسلم کی بات کیجئے آپ نے اپنے آپ کو پورے مسلم سماج کا ایک نمائندہ بانا رکھا ہے اور کو کوئی نہیں بانتا لیکن پاکستان کے ہمیں کہتے ہیں ہمیں مسلم ورلڈ کے لیڈر ہیں آپ نے تو ملیسیا میں بھی OIC کے بدلے میں ایک نئی اوگنائز ترکی ملیسیا سے ملکے کڑی کی تھی جب آپ کو ڈاٹ پڑی ساؤوڈی اریا بیا بغیرہ سے تو آپ چھک ہوئے تھے تو آپ کے نمائندے کے رہنے آپ کے پولک میں کیا مسئلے ہمارے مسئلے کیا ہیں بگیٹر امجد کو شامل ہے گفتگو کرتی ہوں بگیٹر سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب یہ باتیں آپ نے سن لیکن ان سے سوال جو پوچھا جاتے ہیں اس سوال کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی کو کہانی شروع کر دیتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری سیچویشن کو ساتھ جالی آپریشن کر کے بھارت آخر کیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کیونکہ اب دوبارہ ایسی باتیں احسام نہیں آ رہی ہیں اور بھارت تو نہیں آپ کو پتا باز آتا ہے اسنان کی حرکتیں کرنے سے ریٹارک میں وہ بولتے ہیں جو گفتگو استعمال کرتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں فورن پالسی کی صورتحال بہت بدلتی جا رہی ہے آج سے بہت پہلے وہ جو چائنہ تھا جو کبھی ایک چھوٹا سا ملک ہوتا تھا ایسا کہ تعمل دادہ کریں ہنڈرڈ کنٹریز کی جو کانفرنس ہویا امریکہ اس میں اگزیس نہیں کرتا تھا تقریبا یورپ کے سکسٹی ایٹ ملک چائنہ کے ساتھ سی پیک کے ساتھ بلٹ اپ ہو رہے ہیں آپ امریکہ کی بحث کے اوپر چائنہ سے اور وہ ایک سمجھتے ہو کہ امریکہ کی اس پالسی کے ساتھ عوام کو لیں گے یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ڈرامے بازی کب تک کریں گے آپ لوگ روحیت اور فلموں سے باہر نکل آئے نا حقیقت کی پیک دنیا اب نکلیں فلموں سے باہر پھر حقیقت میں جو آپ کی بھارتی سنہ کے جو لوگ ہیں اب ان اندر آکے گر جاتے ہیں جذبہ خیر سکالی کی تحتمکس کو وہاں بیج دیتے ہیں اب وہ عجی دیوگرن اور سنی دیول واقعی نہیں بن ساتے وہ بھلا جو فلم میں دکھا آتے ہیں اب دیکھیں یہ جناب بول رہے تھے کہ پاکستان سے اور چائنہ سے لڑائی میں ہمارے لئے دیوتا اوپر سے آئیں گے تو آپ کو ایک بات بتاؤں دیوتا اوپر سے آئے اور آ کر کے یہاں پہ ہمارے ساتھ لڑائی میں تھے اور ایک دیوتا کو آپ نے اسی بریبیٹ پہ لائپ ساتھ بیٹھا رکھا ہے جنرل راج کادیا سیونٹی ون وار بھی جیتے اور کرگل بھی جیتے دوسری بات اسی بیٹ میں یہ بولا گیا کہ انڈیا میں بڑا ظلم ہوتا ہے جھوٹ بولا گیا کہ ہم آپ کو ٹھیک سے رکھیں گے یہاں پہ ستر سال پہلے اور یہاں رہے آپ ان کو دیوتا کہہ رہے ہیں آج بلکل آج میں نہیں بولا آج سے نہیں بولا اور ستر سال سے بولتے آئے ہیں یہ بات جے جوان جے کسان ہمارے فارمہ پرائم نیسٹر لالبادو شاستری نے بھی بولی تھی میں اکیلا نہیں ہوں